ام نمو نارائن متروں یہ اقریبہ بہت Queens یہ اقریبہ بہت شرک شا lattice ۶ magari ایک بیماں ہونے والی سمسیہ ہو آپ کا کام کاش تھک پڑ گیا ہو یا آپ آلس سے بھر چکے ہو یا آپ کو نیند بلکل بھی نہ آتی ہو آپ کی آنکھوں کے نیچے گہرا کالا رنگ کا گھڑا بن گیا ہو یا تقریبا جو تمام سمسیائیں ہم بتاتے ہیں جو لکشن ہم بتاتے ہیں کہ کالے جادو والے ویقتی کو اس پرکار کے لکشن ہوتے ہیں ہماری بہت سی ایسی ویڈیو بنی ہوئی ہے جس میں ہم نے لکشن بتایا ہوئے ہیں کہ کون کون سے لکشن کالے جادو اسے پیڑت ویقتی کو ہوتے ہیں وہاں تمام لکشن جو ہم بتاتے ہیں اگر اس پرکار کے لکشن آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی کا کیا کرائی ہے تو کس پرکار سے آپ اپنے کیے کرائے کو اس ویقتی کے اوپر واپس بھی بھیج سکتے ہیں وہ بھی آسان سے طریقے دوارہ اس میں آپ نے کہیں باہر نہیں جانا اپنے گھر بیٹھ کر ہی پریوک کرنا ہے اور پریوک میں آنے والا اس بات کا خاص طور پر دھیان لکھنا کوئی خرچ اتنا نہیں آنے والا اپنے گھر بیٹھ کے آپ پریوک کر لو تین بار اس پریوک کو کر لو جس پرکار سے میں بتا رہا ہوں آپ سویم دیکھنا آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے اور آپ کے اوپر جو کیا کرائی تھا وہ پلٹ کر اس انسان تک بھی پہنچ جائے گا جس انسان نے آپ کے اوپر یہ ہے کریا کی ہے تو کس پرکار سے آپ نے اس اپائی کو کرنا ہے یہ ہے جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے اور ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں کیونکہ ہم ایسی ہی ویڈیو آپ کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ اوشے لے کر آتے رہتے ہیں اور انے کسی بھی واقعے پر اگر آپ ویڈیو ہم سے چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس واقعے پر ہمارا دوارا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا بھی نرمان کرنے کا پریاس ہم جلد سے جلد اوشے کریں گے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کس پرکار سے آپ نے یہ کریا واپس بھیجنی ہے یہ میں دو طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا آپ دھیان سے سمجھنا الگ الگ کریا ہے تھوڑا سا بدلاو اوشے آتا ہے اگر آپ اپنی سہولیت دیکھنا چاہتے ہیں تو کس پرکار سے کرنا ہے اگر آپ کچھ اچھا کارے باہر نکل کر کر سکتے ہیں تو کس پرکار سے کرنا ہے دونوں ہی طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے طریقے میں آپ کو تھوڑی سی گھر میں اگنی جلانی ہوگی اگر آپ اگنی جلا سکتے ہیں تھوڑی سی گھر میں تب آپ پہلے والا طریقہ کریں اگر آپ اگنی جلانا نہیں چاہتے چپ چاپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے والا طریقہ کریں دونوں ہی طریقے میں آپ کو بتا رہا ہو تو پہلا طریقہ جس گھر میں اگنی جل سکتی ہو کوئی بھی چھوٹا ہون کنڈ آپ کے پاس پڑا ہو کوئی چھوٹا تسلہ آپ کے پاس پڑا ہو یا کوئی ایسی چیز آپ کے پاس پڑی ہو جس میں آپ اگنی جلا سکے کوئی انگیٹھی آپ کے پاس پڑی ہو جس میں اگنی جلا سکے اس میں آپ جلا کر اس کارے کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے شنیوار کے دن آپ نے یہ کام کرنا ہے اور شنیوار کو کب کرنا ہے جب سوریہاست ہو جائے یعنی چندرمہ کی روشنی میں اس کارے کو آپ نے کرنا ہے کیونکہ چندرمہ کی روشنی میں ہی آپ کا یہ کارے سفل مانا جائے گا اگر آپ صبح کے سمیں کریں گے تو اتنا بلشالی یہ کارے نہیں بل پائے گا اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھنا تو کس پرکار سے کرنا ہے شنیوار کی راتری دکشن دشا کی اور مک کر کے لال یا کالے آسن پر ویراج مان ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے لال یا کالے آسن پر ویراج مان ہونے کے بعد اپنے سمکش ایک اگنی پریجولیت کر لینی ہے تھوڑی سی آگ جلا لینی ہے آگ چاہے آپ کسی بھی لکڑ کی جلالوں مطروں اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے اس میں صرف ہمیں تھوڑی سی آگ چاہیے اور ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ آپ نے جلانی ہے تھوڑی سی جلالوں بے شک تھوڑی سی آگ ہمیں چاہیے اس میں تاکہ ہم جو چیز آپ کو بتا رہے ہیں وہ چیز آپ نے اگنی میں ڈالنی ہے اسی لئے ہم نے یہ آگ آپ کے سمکش جلوائی ہے آگ جلا لینے کے بعد اب آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں سیدھے ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ کی ہتھیلی میں سولہ دانے آپ نے رائی کے رکھنے ہیں جس پرکار سے ہی ہے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اور سات ڈلیاں آپ نے چھوٹی چھوٹی نمک کی رکھنی ہے اس میں آپ نے پاؤڈر والا نمک نہیں لینا سفید نمک آپ نے نہیں لینا سیندے نمک کی سات ڈلیاں جس پرکار سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ڈلیاں آپ لے لیجئے تھوڑی اس سے اگر آپ کو بڑی ملتی ہیں تو بے شک بڑی لے لیجئے آپ نے سات ڈلیاں رکھنی ہے نمک کی اور سولہ دانے گن کے رکھنے ہیں رائی کے یہ آپ نے سیدھے ہاتھ میں اپنے رکھ لینے ہیں اب جو منتر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس منتر کو آپ نے 21 بار بولنا ہے اس میں کوئی مالا نہیں لینی آپ نے کیول 21 بار اس منتر کو بولنا ہے اور اپنے اوپر سے سات بار انٹی کلوک وائز دھیان سے سنیے گا انٹی کلوک یعنی سات بار اُلٹا سات بار اپنے سر سے پاؤں تک اُلٹا گھوما کے اس اگنی میں آپ نے چھوڑ دینا ہے منتر دھیان سے سن لو منتر کیا ہے منتر اس پرکار ہے مطر اوم نمو آدیش گروہ کا ایک تھو سرسو سولہ رائی مورو پڑول کورو جائے جے کرے تے مرے اُلٹ ودیہ تاہی پہ پڑے شبد ساچا پند کچا فورو منتر اشورو واچا دہائی شری کی اوم نمو آدیش گروہ کا ایک تھو سرسو سولہ رائی مورو پڑول کورو جائے جے کرے تے مرے اُلٹ ودیہ تاہی پہ پڑے شبد ساچا پند کچا فورو منتر اشورو واچا دہائی شری کی اس پرکار سے آپ نے اس منتر کو پڑنا ہے اس منتر کو پڑنے کے بعد جیسا کی میں نے بتایا 21 دفعہ آپ اس منتر کو پڑیں گے 21 دفعہ اس منتر کو پڑنے کے بعد اپنے سر سے سات بار اُلٹا اُسار کر یہ ہے آپ نے اگنی میں ڈال دینا ہے جو ہاتھ میں آپ نے سات نمک کی ڈلیا لی ہے تھوڑی سی کالی رائی لی ہے وہ ہے آپ نے اگنی میں ڈال دینا ہے اور اسی سمیں وہاں سے اٹھ جانا ہے ہاتھ مو دھو کے ہی اپنے کسی انے کارے میں لگنا ہے یہ ہے کارے دیکھنے میں جتنا آپ کو سرن لگ رہا ہے اتنا ہی مہتوپون بھومی کا نبھائے گا آپ کے اوپر جو کیا کرایا ہے اس کو پلٹ وار کرنے کی یہ جو ہے شابر منطر ہے اس کو صد کرنے کے اوشکتہ نہیں ہوتی یہ اپنے آپ میں ہی بہت بلشالی ہوتے ہیں کیونکہ اس کے جاپ ماتر سے ہی آپ کا سبی کارے بننے لگتا ہے اب میں بات کروں گا ان ویقتیوں کے لیے جو ویقتی گھر میں آگ نہیں جلا سکتے وہے چپ چاپ اس کارے کو کرنا چاہتے ہیں گھر کے کسی ست سے کو وہے بتانا نہیں چاہتے تو وہے اس کارے کو کیسے کریں گے وہے سن لیجئے ان کے لیے میں آپ کو بتا دوں ایک آپ نے نیمبو لے لینا ہے ایک نیمبو ساف ستھرا تھوڑا سا بڑے آکار کا لے لینا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو رائی میں نے آپ کو بتائی تھی سولہ اور ساتھ نمک کی ڈلیا یہ بھی لینی ہے نیمبو کے آپ نے دو حصے کر لینے ہیں نیمبو کے دو حصے کرنے کے بعد اب آپ نے اپنے سامنے اس کو رکھ لینا ہے اور جس پرکار سے میں نے آپ کو بتایا کہ اکیس بار اپنے منتر کو پڑنا ہے اپنے ہاتھ کے تیلی میں اپنے ہاتھ میں ساتھ ڈلیا نمک اور سولہ دانے رائی کے رکھنے کے بعد 21 بار آپ نے منتر پڑھنا ہے پھر اپنے سر سے 7 بار اُلٹا اُسار کر آپ نے اس کو آگ میں ڈالنا تھا اس میں آپ نے اس کو آگ میں نہیں ڈالنا اس میں آپ نے کالے کپڑے میں اس نیبو کو اور یہ جو نمک کی ڈلیاں اور رائی ہے اس کو ڈال کر ایک پوٹلی بنا دینی ہے اور یہ پوٹلی لے جا کر نجدی کی کسی بھی چراہے پر آپ نے چھوڑانی ہے یا پھر اگر آپ شمشان کے اندر فیک سکتے ہیں تو شمشان میں چھوڑانی ہے یا پھر آپ کھڑا کر کے کہیں دبا سکتے ہیں تو کھڑا کر کے دبا دینی ہے یہ تینوں ہی چیزیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ آگ میں اس کو سواہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسے میں بھی آپ جہاں پر بھی جائیں چاہے شمشان میں فیکیں چاہے آپ کھڑا کر کے دبائیں چاہے آپ کہیں چوراہے پر چھوڑ کے آئیں تو دھیان رکھیں پیچھے مڑ کر بلکل بھی نہ دیکھیں نہ ہی رشتے میں کسی سے وارتہ لاب کریں نہ ہی کسی سے میل جول کریں سیدھا اپنے گھر واپس آئیں اور اپنے گھر واپس آنے سے پہلے کیا کارے آپ نے کرنا ہے مان لیجئے اب آپ پوٹلی لے کر گئے باہر پوٹلی آپ نے فیک دی چوراہے پر چوراہے پر پوٹلی فیکنے کے بعد آپ سیدھا گھر کی اور نکل رہے ہیں رشتے میں چاہے کوئی بھی مندر پڑے نلکہ پڑے پانی کی ویوستہ ہو اگر پانی کی ویوستہ نہ بھی ہو تو آپ کوئی بھی پانی کی بوٹل اپنے ساتھ لے کر جائے اگر آپ کسی بھی وہان میں جا رہے ہیں تو ایک پونی کی بوٹل اپنے ساتھ میں لے کر جائے فیکنے کے بعد تھوڑی دور واپس آنے کے بعد اس پانی سے اپنے موں کو دھوئیں اپنے تھوڑا بالوں میں ڈالیں تھوڑا سا پیروں میں ڈالیں اس کے بعد اپنے گھر پر آئے اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھیں اگر بوٹل بھی نہیں لے جا سکتے پانی کے ساتھ میں تو آتے سمیں کوئی بھی مندر پڑے گا کہیں پہ بھی نلکہ پڑے گا تو وہاں پر ہاتھ موں دھو کر گھر پہ واپس آئے تب ہی کسی انہیں کانے میں لگے یہ ہے کارے مطروں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ تین بار کر لو آپ کا سفل ہو جائے ایک آپ نے شنیوار کو کر لیا اب آپ آنے والے منگلوار کو کر لو اس کے بعد دوبارہ شنیوار کو کر لو یعنی شنی منگل شنی یہ ہے تین بار اس اپائے کو کر لو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر چاہے کوئی بھی کیا کرائے ہو چاہے کسی بھی ویکتی کا کیا کرائے ہو وہاں پلٹ کر اس کے پاس آورشے پہنچ جائے گا اس میں آپ نے کیا سافدھانیہ برتنی ہے سافدھانیہ کیول یہی برتنی ہے کہ منطر جو آپ بولیں گے اس میں کوئی بھی گلتی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی پرکار کی گلتی نہیں چاہیے جو منطر آپ بولیں گے چاہے جپنے سے پہلے ایک بار نہیں ہجار بار پڑھ کے اس کو اچھے سے یاد کر لو اس کو گھوٹ کے پیلو اس کو رٹ لو پرانتو جاپ کے سمیں آپ نے کچھ بھی گلت نہیں بولنا اس بات کا خاص طور پر آپ نے دھیان رکھنا ہے تو مطروں امید کرتا ہوں پرتیک جانکاری آپ کو اچھے سے سمجھائی ہوگی اگر پھر بھی آپ کے مند میں کچھ بھی پریشن ہے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے دوارہ یہ ہے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کیا کرائی ہے یا نہیں تو ہمارے سے سمپر کر سکتے ہیں ہم پھر ملیں گے آپ سے کسی انہیں ویڈیو میں کسی انہیں جانکاری کے ساتھ کسی انہیں اپائے کسی انہیں ٹوٹکے کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سبھی مطروں سے اجازت چاہتے ہیں اوم نمون آرائے اوم نمون آرائے اوم نمون آرائے